اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اگر نظر دوڑاتے تو ہر ایک کے اندر کسی نہ کسی درجے میں میرے خود کے اندر بھی کسی نہ کسی درجے میں ایک یعنی وہ چیز آتی ہے تو حضر جی اس تک توڑ گیا ہے اگر ہے تو ٹھیک ہے بہت اچھا بہت انٹریسٹیل سوال ہے کبر جو ہے وہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کبر کی ریفینیشن یہ ہے کہ حق سے انکار کرنا دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ ہے کبر حق سے انکار کہ انسان کے سامنے حق آ جائے اب اس حق کو ماننے سے انکار کر دینا یہ سوچ کے کہ یار اگر میں نے مان لیا تو میری سبکی ہوگی لوگ کیا کہیں گے ابھی تو تم یہ کہہ رہے تھے اب یہ ابھی مان نہیں رہے تو حق سے انکار ٹھیک ہے نا تو حق سے انکار کرنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ ہے کبر ہاں اپنے آپ کو اچھا سمجھنا یہ کبر نہیں ہے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا کہ میں بڑا اچھا ہوں اللہ نے مجھے اچھا خوبصور بنایا ہے میرا پہننا اڑنا اچھا ہے میرا ذوق اچھا ہے میرا کھانا پینا اچھا ہے تو اپنے اچھائی اور اس پر اللہ کو شکر کرتا ہے یہ کبر نہیں ہے یہ شکر ہے لیکن اس کے نتیجے میں دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے اس کے دیکھو اس کے پہننے کے صلیخ ہے نہیں اس کی شگل دیکھو اس کی ناک دیکھو کیسے ہے بھنڈی ناک اور اس کے کان دیکھو پورے جناب خرگوش کے کان یہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے تو یہ قبر بن جاتا ہے تو وہ چیز جو شکر بننی تھی وہ اب قبر بن جاتی ہے اس سے دوسروں کو حقیر نہ سمجھے حقیر نہ سمجھے اور اپنے اندر جو ظاہری باطنی کمالات ہوں اس کو یہ سوچیں کہ میرے اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں یہ اللہ کے فضل سے میرے اندر یہ جمالیا کمال ہے ظاہری اگر جمال ہے تو اللہ کا فضل ہے اس نے بنا دیا خدا کی رحمت و شکر اور اگر باطنی کمال ہے اللہ نے وہ علم کی روشنی ڈال دی تو مجھے یہ کمال دے دیا تو وہ شکر کی کیفیت اس کے اوپر تاری رہے تو اس کے اندر قبر پیدا نہیں ہوگا تو یہ ہے قبر یہ فائنڈ اوٹ کرنے کا اٹسال یہ طریقہ ہے باقی یہ ہے کہ پھر اس کی اصلاح وہ پیرو مرشد شیخ کو بتایا کہ میرے اندر یہ یہ کیفیات ہیں شیخ پھر اس کی اصلاح کرتا ہے اور رائے ہدایت دیتا ہے انسان یوں پھر آگے منزل تیہ کرتا رہتا ہے بہت شکریہ دلی